بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کالر ویلکم کلی شو اسلام علیکم اسلام علیکم کالر اسلام علیکم ویلکم اسلام حضرات میں ڈاکٹر زکریہ بول رہا ہوں بیلجیم سے آپ کا پروگام دیکھا ہے ملک صاحب آپ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں جو ہیں نا بس کیا بتائیں دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں اور حضرات سے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب کہاں غائب ہوتے ہیں انہیں غائب مت ہونے دیجئے یہ آج کل کشمیر کے چکر میں خود بھی کشمیروں کے ستار ہو گئے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں انڈین پروڈیکٹ کا بائی کارٹ کرنا چاہیے اور یہ اسلامی نقطہ نظر سے کیا جائز ہے اور یہ بہت ہی حیم سوال ہے اور یورپ میں تو ہم نے شروع کر دیا ہے ہم تو ان کے شاول کیا ہم تو ان کا وہ کئی کہتے ہیں نا پدینہ بھی آیا وہ بھی نعم کھاتے تو حضرت سے ہم یہی پوچھیں گے حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اترام دے لمبی عمر دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں اللہ حافظ آمین بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ڈاکسر صاحب وہ میرے پڈیوسر صاحب ہیں نا یہ پیچھے درہا ان کو بھی کال کر کے بتاتے رہا کریں چیک بھیجتے رہیں گے تو میں آتا رہوں گا لیکن آپ نے بڑی یہ تو مزاق تھا آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ سپیشلی آگست فیفت سے جب سے کشمیر میں یہ حالات خراب ہوئے ہیں میں پورے امریکہ میں ٹریول کر رہا ہوں لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے اور ایک پرچم تلے اور کشمیریوں کے حق میں جو ہے ایک انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں اپنے الیکٹڈ آفیشلز کے ساتھ اور اپنی کمیونٹیز کو یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک یونیورسل میسج جائے اتجاج کا تو آپ کی بھی دعائیں ہمیں چاہیے اور آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے مختی صاحب سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ اسلامی نکتہ نظر سے کسی دشمن کی پرادکٹ کا بائیکارٹ کرنا جائز ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ بھی جو ہے ایک عرصے کے بعد جو ہے جو اوور دو فون آپ نے بات کی ہے ہمیں خوشی ہوئی اور آپ کی ادارے محبت بھی ہمیں اچھا لگا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اتا فرمائے اور ہمارے جو پرگرامز ہیں ان کو دن دوگنی راچوگنی ترقی اتا فرمائے اور باقی آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر مملکت اسلامیہ نے ان کی پرڈکٹ کا جو ہے بائی کارٹ کرنے کا اوفیشل اعلان کر دیا جیسے پاکستان ہے پاکستان میں انڈین پرڈکٹ کا جو اوفیشل جو ہے اعلان کر دیا کہ ان کے جو ہے پرڈکٹ کا جو ہے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور اسے سوشل بائی کارٹ کر دیا جائے اور سوشل بائی کارٹ کے ذریعے سے کسی مقصد کو حاصل کرنا یا احتجاج ارکارڈ کرنا یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی ممانت نہیں ہے سوشل بائی کارڈ کرنے کی بالکل اجازت ہے شریعت میں اور سوشل بائی کارڈ اگر اس طریقے سے اگر پاکستان نے اعلان کر دیا یا آپ جس ملک میں کسی بھی اسلامی ملک میں ہیں آپ کی اسلامی ملک نے اعلان کر دیا کہ انڈیا کے ظلم کی وجہ سے اس کی پروڈکٹ اس سے آپ بائی کارڈ کر دے کوئی نہ خریدے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں یورپ میں اگر حکومت وقت نے اعلان کر دیا تو اب اوفشل چونکہ اعلان ہو گیا اب تو کسی کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگا کہ انڈیا پروڈکٹ کو استعمال کرے اور خریدے اگر استعمال کرے گا خریدے گا تو بقیدہ گناہگار بھی ہوگا گناہگار بھی ہوگا کیونکہ اس نے اپنی حکومت وقت اس کو مانا نہیں ہے لہذا حکم عدولی کا اس کو گناہ ہوگا اور وہ نجائز ہو جائے گا ایک بات اور اگر کسی بھی ملک اسلامی نے اوفشل اعلان نہیں کیا کہ انڈیا کی پروڈکٹ اس کا بائی کارڈ کر دیا جائے تو اب اسلامی نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ کی اپنی اس پر آپ کی اپنے جذبات محبت پر یہ فیصلہ ہوگا اگر آپ کی یہ جذبات ہے آپ یہ چاہتے ہیں نہیں بھئی ہم یہ انڈیا پروڈکٹ کا بائی کارڈ کریں گے اس لیے کہ یہ انڈیا کے جو یہاں پہ سٹورز ہیں یا انڈیا کے یہاں پہ جو اہم ہیں جو تاجر ہیں یہ اس کا جو اتنے پرسن یہ تو انڈیا میں جاتا ہے اور انڈیا کے اندر جو ظلم و صدم جو حکومت ہاتی ہے اس ظلم و صدم میں ان کا حصہ جاتا ہے لہذا اگر ہم یہ خریدیں گے تو ہمارا جو پیسہ بھی لا شعوری طور پر اس کے اندر شامل ہوگا لہذا وہ اس جذبات کی ویسے کہ ہم مظلوم کشمیریوں کے کے لیے میں یہتنے ہی کر سکتا ہوں لہذا وہ اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عمل کو قبول کریں گے اور اس کو ذاتی طور پر اس کا عمل قابل قدر ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے کہ آفشل طور پر حکومت پاکستان نے مثلا کوئی اعلان نہیں کیا کہ ان کا پروڈرٹ کا بائی کارٹ کر دیا جائے اس لئے وہ اگر کسی اندیو سٹور سے لے لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگا اور اس کا لینا ناجائز اور حرام نہیں ہوگا اور وہ اس کو کھا بھی سکتا ہے اس میں حرام کا فتوہ نہیں لگے گا لیکن اگر کوئی ذاتی طور پر اظہار محبت کے لئے خریدتا نہیں ہے تو اس کے اس جذبے کے اللہ کے ہاں یقین قدر ہوگی کیونکہ مظلوم کے لئے کسی بھی درجے میں آپ حصہ ڈال دیں گے تو اللہ توارک وطال اس کی قدر کر کے آپ کو ضرور عجو سواب عطا کریں گے بہت شکریہ مفت بہت شکریہ مفت